اتر پشم ریلوے نے ورز دو جار چوویس پچیس کے جولائی ماہ میں میل اور ایکسپریس گاڑیوں کے سنچالن میں پچیس دسملو دو نو پرتشت سمیپالن کو پرابط کر بارتیر ریلوے کے سمپونٹ جون میں پرتمستان پرابط کیا ہے اتر پشم ریلوے جولائی ماہ سے پورو اس ورز دوسرے استان پر تھا اس کے بعد ہی مال لدان میں کیے گئے ابھیناو پریاسوں سے اتر پشم ریلوے نے ورز دو جار چووویس پچیس میں جولائی ماہ تک نو دسملو سات نو میلین ٹن مال لدان کیا ہے اتر پشم ریلوے کے مکھیا جن سمپرگادیکاری کیپٹن ساشی کرن کے انسار مہا پرابندک اتر پشم ریلوے کے دشا نردیشوں سے اتر پشم ریلوے پر یادری ٹرینوں کی سنچالن اور سمیپالن پر وشیر دھیان کے اندرت کیا گیا ہے اتر پشم ریلوے نے اتکرش پرشن کر ٹرینوں کی پنچوالٹی میں پورے بھارتی ریلوے میں نمبر ون کا ستھان حاصل کیا ہے اتر پشم ریلوے نے جولائی ماہ میں پنچانوے پرشم ریلوے سے ادھیک پنچوالٹی یعنی سمیپالنٹا کے ساتھ پورے بھارتی ریلوے میں نمبر ون کا ستھان حاصل کیا ہے گوھر تلگ یہ بھی ہے کہ اتر پشم ریلوے لگتار چار سالوں سے نمبر ون کے ستھان پر قائم تھا اور کچھ مہینوں پہلے چوکہ ہمارے ہاں انفراشکچر ریٹیڈ ورگ کافی چل رہے تھے تو ہماری سمیپالنٹا پرہاوی تھی پناہ اس اتر پشم رشن کے ساتھ ہم نمبر ون پر واپس آ گئے ہیں ہمارے مہا پر بندک شریعہ مطاب کے دشاہ نردیشن اور نترتو میں لگتار مہدرشن ملنا ہے منٹلوں کو کیسے ہماری ٹرین کی پنچولٹی کو اور ہم بہتر کر سکے تاکہ ہمارے جو کسٹمرز ہیں جو ہمارے ریل یادری ہیں وہ اپنے گنتر دستان پر بینا زیادہ لیٹ ہوئے پہن سکے ساتھی ساتھ جو ہماری مال لدانے اتر پشم ریلوے کی اس میں بھی اچھی برہوتری ہوئی ہے اور جولائی ماہ تک اس ورش ہم نے لگ بھک دس ملین ٹن کا لدان کیا ہے جو کی پچھلے سال کے کمپیرزن میں لگ بھک برابر ہے اور ٹارگٹ سے بھی ہمارا لگ بھک برابر سے جانتا ہے ہمارے جو بزنس دیولپمنٹ یونٹ ہیں جو منڈلوں کے اور مکھیانے کے یہ لگتار انڈسٹری سے اور بزنس مین سے جو ہے کنسل کرتے رہتے ہیں اور سمپرک مراتے ہیں کہ کیسے جو ہے اور کمورٹی ریلوے کے مادہم سے لوٹ کی جائے ریلوے جو ہے نا صرف پریاورن کے انکول ایک پریبان کا سادہ ہے بلکہ پریاورن کے لیے بھی تیشی ہے اور کیفائیتی بھی ہے اس سے ہمارے ڈیزل کے جو نیر بھاتہ وہ بھی کمو کی ہے تو ہمارا پورا پریاست رہتا ہے کہ جیدہ جیدہ جو ہم کمورٹی ہے وہ ہم ریلوے کے مادہم سے لوٹ کرتا ہے ہمارا پورا پریاست ہے کہ اتر پشیم ریلوے میں مال لگان اور سمیہ پالندہ کو اور ہم دہتر بنا سکیں گے تاکہ ہم اپنی کسٹورز کو ایک دہتر اور اچھی ریل سوزہ بنا کر سکیں گے اتر پشیم ریلوے نے سال دو جا چو ویس پچیس میں جولائی ماہ میں پچیان میں دس پلو دو نو پرتیسط سمیہ پالندہ کو پرابت کیا ہے جس کے فل سروپ اتر پشیم ریلوے سمپونڈ بھارتیہ ریلوے کے سبھی جون میں پنہ پرتیمستان پر آ گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اتر پشیم ریلوے لگاتار چار ورسوں تک پرتیمستان پر رہنے کے بعد کچھ سمیہ کے لیے دوسرے استان پر آ گیا تھا اتر پشیم ریلوے نے سال دو جا چو ویس پچیس میں جولائی ماہ تک ترانویں دس پلو سات سات پرتیشت کے سمیہ پالندہ کو پرابت کیا ہے امیتہ مہا پرابندہ کے مارترشن میں اتر پشیم ریلوے پر لائنوں کے دوہری کرن استائی گتی پرتیبندوں کو سمابت کرنا اور نیامیت مونیٹرنگ کے فلسروپ سمیہ پالندہ میں صدار ہوا ہے بیورو ریپورٹ جنتہ دربار نیوز